انٹرونشن جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ہم مداخلت کو کہتے ہیں اور مداخلت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم صبحوں سے شام تک لوگوں کی زندگیوں میں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے اگر ہم ایک سبجیکٹ کی طور پر اس کو دیکھیں کہ جب سے انسان ازل سے اس دنیا میں آیا ہے تو دخل دینے کا یہ سلسلہ تب سے جاری ہے اور جب تک یہ دنیا جاری و ساری ہے دخل دینے کا یہ سلسلہ بھی ساسا چلتا رہے گا پہلے نون سٹرکچرڈ وے میں ہم لوگ دخل دیتے تھے یوزیلی دخل دینے کا مقصد پیچھے ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا جس کو ہم مداخلت برائے اصلاح کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ہم دخل کسی کے کسی ایکشن میں بہیویر میں رویے میں بہتری لانے کے لیے کرتے ہیں انٹرونشن کی جب ہم ایڈکشن کی فیلڈ میں بات کرتے ہیں جب کسی بھی ایسی فیلڈ میں جہاں پہ کوئی مسئلہ در پیش اور اس مسئلے کو حل کرنا فیملی چاہتی ہے تو عام طور پہ کوئی دو درجن کے قریب انٹرونشن کے میتھرز ہیں لیکن جویلی جس میں سے ہم پرومیننٹ جو ٹریٹمنٹ سینٹرز میں یوز کرتے ہیں وہ تین سے چار میتھرز ہیں جس میں سے سب سے پہلا کرائیسیس انٹرونشن کی ہم بات کرتے ہیں کریسیس انٹرونشن سے مراد ہے کہ پیشنٹ کی منٹل سٹیج جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جب آپ اس سے باتچیت کریں تو وہ اس باتچیت کو رسیب پوزیٹیبلی کریں ڈیو ٹو اپنی جو اس کی کوگنیٹیو ابیلٹیز ہیں ان کے مطابق وہ چلے یا اس کے اندر کوئی انسائیڈ ڈیویلپور اس کے نتیجے میں وہ ٹریٹمنٹ میں آئے باز اوقات جب ہم سائکوسیس کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ منٹلی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے اور ایسی صورت میں ہم ٹریسی انٹرونشن کی طرف جاتے ہیں ٹریسی انٹرونشن سے مراد ہے کہ فیملی کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر سے رابتہ کرتی ہے کیونکہ گھر کے اندر کرایسیس کی صورتحال ہے اور ٹریٹمنٹ سینٹرز جو ہے وہ اپنی ٹیم روانہ کرتے ہیں اور وہ ٹیم جا کر اس پیشنٹ کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور ایک سیف پلیس میں جو کہ یو جلی ٹریٹمنٹ سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ اسے پہنچا دیتی ہے فیملی انٹرونشن جو ہے یہ کوئی سیکھنے کا پروسس ہے جس میں پوری فیملی کسی کانسلر کی ہیلپ سے سیکھتی ہے کہ وہ باتچیت کیسے کریں گے اور ساری باتچیت کے نتیجے میں وہ کچھ لیٹر لکھنے کی طرف جاتے ہیں جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں انٹرونشن جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ہم مداخلت کو کہتے ہیں اور مداخلت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم صبح سے شام تک لوگوں کی زندگیوں میں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے اگر ہم ایک سبجیکٹ کی طور پر اس کو دیکھیں کہ جب سے انسان عزل سے اس دنیا میں آیا ہے تو دخل دینے کا یہ سلسلہ تب سے جاری ہے اور جب تک یہ دنیا جاری و ساری ہے دخل دینے کا یہ سلسلہ بھی ساسا چلتا رہے گا پہلے نون سٹرکچرڈ بے میں ہم لوگ دخل دیتے تھے دخل دینے کا مقصد پیچھے ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا جس کو ہم مداخلت برائے اصلاح کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر ہم دخل کسی کے کسی ایکشن میں بہیوئر میں رویے میں بہتری لانے کے لیے کرتے ہیں انٹروینشن کی جب ہم ایڈکشن کی فیلڈ میں کام بات کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں جہاں پہ کوئی مسئلہ درپیش اور اس مسئلے کو حل کرنا فیملی چاہتی ہے تو عام طور پر کوئی دو درجن کے قریب انٹروینشن کے میتھڈز ہیں لیکن جویلی جس میں سے ہم پرومیننٹ جو ٹریٹمنٹ سینٹرز میں یوز کرتے ہیں وہ تین سے چار میتھڈز ہیں جس میں سے سب سے پہلا کرائیسیس انٹروینشن کی ہم بات کرتے ہیں کرائیسیس انٹروینشن سے مراد ہے کہ پیشنٹ کی منٹل سٹیج جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جب آپ اس سے باتچیت کریں تو وہ اس باتچیت کو ریسیب پوزیٹیبلی کریں ڈیو ٹو اپنی جو اس کی کونیٹیو ابلیٹیز ہیں ان کے مطابق وہ چلے یا اس کے اندر کوئی انسائیڈ ڈیویلپ اور اس کے نتیجے میں وہ ٹریٹمنٹ میں آئے بعض اوقات جب ہم سائکوسیس کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ منٹلی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ ان سے کوئی پراپر باتچیت کریں یا اگر پیشنٹ کوئی بہت وائولینٹ ہے تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی باتچیت کو سن سکے سو ایسی صورت میں ہم ٹریسیس انٹرونشن کی طرف جاتے ہیں ٹریسیس انٹرونشن سے مراد یہ ہے کہ فیملی کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر سے راپتہ کرتی ہے کیونکہ گھر کے اندر ٹریسیس کی صورتحال ہے اور ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے وہ اپنی ٹیم روانہ کرتے ہیں اور وہ ٹیم جا کر اس پیشنٹ کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور ایک سیف پلیس میں جو کہ یوجلی ٹریٹمنٹ سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ اسے پہنچا دیتی ہے فیملی انٹرونشن جو ہے یہ کوئی سیکھنے کا پروسس ہے جس میں پوری فیملی کسی کانسلر کی ہیلپ سے سیکھتی ہے کہ وہ باتچیت کیسے کریں گے اور ساری باتچیت کے نتیجے میں وہ کچھ لیٹر لکھنے کی طرف جاتے ہیں جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا جب وہ لکھ لیں گے جو کہ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق لکھا جاتا ہے جس میں ایسے ورڈز کو نکالا جاتا ہے جو کہ پیشنٹ کو بورے لگ سکتے ہیں پروک کر سکتے ہیں یا پیشنٹ کو انیبل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر ایڈیٹ کرنے کے بعد وہ لیٹرز جو ہے وہ فیملی جو ہے ایک دن صبح کے ٹائم پہ جب پیشنٹ سوبر ہوتا ہے اور ڈرنک اس نے نہیں کی ہوتی تو فیملی پھر اس کو پریزنٹ کرتی ہے جس ساری باتچیت کے نتیجے میں پیشنٹ ساری باتچیت سنتا ہے اور پھر وہ اگری کر کے ٹریٹمنٹ سے فیملی کے ساتھ کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر آتا ہے اس کو ہم فیملی انٹرونشن کہتے ہیں جو کہ بقاعدہ سیکھنے کے بعد فیملی جو ہے اپنے پیشنٹ کی لائف میں انٹرون کرنے کی طرف جاتی ہے سو انٹرونشن جو ہے وہ پیشنٹ کے ایکٹیو اڈکشن سے ٹریٹمنٹ کے درمیان میں کوئی بوفر کا کام کرتا ہے اور اس کی جو ویل ہے اس کو بنانے میں ہلپ کرتا ہے جس کے نتیجے میں پیشنٹ جو ہے وہ آتا ہے جب بھی آپ پلان کرنا چاہیں کہ میں پروسس انٹرونشن کا میتھر جو ہے وہ ڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیشنٹ کے اندر پوزیٹیو چینجز لانے کے لیے جب وہ گریجولی ڈرینکنگ چھوڑنے کی طرف جائے تو پہلے آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ پروسس انٹرونشن کے مقاسد آپ کے کیا ہیں آپ کیا مقصد اچیت کرنا چاہتے ہیں اس سے اس کا روڈ میپ کیا ہوگا آپ کیا طریقہ کار استعمال کریں گے جس کے تھرو پوزیٹیو چینجز جو آپ ڈیزائر کر رہے ہیں وہ اس کے اندر آپ لانے میں کامیابی حاصل کریں گے اور کتنا ٹائم لگے گا اور آپ شروع کب کریں گے سو آپ پہلے کوئی اپنی پلاننگ کرتے ہیں کوئی ایک روڈ میپ ترتیب دیتے ہیں اور یہ وہ روڈ میپ یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ منٹ کی سکسٹینٹ جو ڈیٹ ہے اس سے میں پروسیس انٹرونشن پہ کام کرنا شروع کروں گی اس سے پہلے آپ اپنی سکلز کو ایکوپٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ پروسیس انٹرونشن ہے کیا چیز اور آپ گوگل سرچ کریں وہاں سے کوئی بکس آپ منگوا سکتے ہیں اس کے لئے آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں تو آپ کو کافی ایسا میٹیریل مین سکتا ہے جو کہ ہیلپ فل ہو یا آپ کسی پروفیشنل کو ہائر کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو انٹرونشن جو ہے وہ پروسیس سکھانے کی طرف جائے اچھا پروسیس انٹرونشن کے دو مقاسد ہوتے ہیں نمبر ون اپنی قوالیٹی آف لائف کو ایمپروف کرنا اپنی سے میری مراد فیملی کی قوالیٹی آف لائف ہے کہ فیملی اپنی قوالیٹی آف لائف کو ایمپروف کرے اور نمبر ٹو کہ فیملی ایسے طریقہ کار کو ایڈاپٹ کرے جس سے پیشنٹ کے لیے سوبرائیٹی جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو بن جائے رادہ دن ڈرنکن کہ ڈرنکن میں جو اس کو اٹریکشن نظر آتی ہے اس کی بجائے جو سوبر ٹائم ہے وہ اس کو گزارنے میں زیادہ کمفٹیبل فیل کرے زیادہ اٹریکشن اس کے لیے ہو تاکہ وہ سوبر زیادہ رہنے کی کوشش خود سے کرنا شروع کر دے سو سب سے پہلا کلیہ تو یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ نشے کی حالت میں ہو اب اس سے باتچیت نہ کرے اگر باتچیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بریف انٹریکشن پیشنٹ کے ساتھ رکھیں بدین تھری ٹو فائف منٹ انٹریکشن اپنا ختم کریں اور اس سے تھوڑا سا بھی ڈراؤ کرنے کی طرف جائیں ٹھیک لیکن جب پیشنٹ نشے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کی ڈرنکن کے موضوع پہ باتچیت کریں لیکن چونکہ یہ باتچیت ایسی ہے جو کہ پیشنٹ کو زیادہ پسند نہیں آتی تو کوشش کریں کہ آپ بریف انٹریکشنز میں باتچیت کریں لیٹس پوز اگر آپ نے ایک سیٹنگ میں باتچیت کرنے ہیں تو وہ پانچ سے چھ منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم بات کرتے ہیں کہ پرسیجر جو ہوگا اس سارے ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کا وہ بہیویرل میپنگ ہوگی کہ آپ اپنے بہیویر کو دیکھیں گے کہ لازٹ ٹائم جب میرا انٹریکشن ہوا تھا جب آرگومنٹ ہوا تھا جب وہ فلیئر اپ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ میری کیا باتچیت ہوئی تھی اور اب میں کیا باتچیت کروں گی جس سے مقصد تو حل ہو جائے لیکن پیشنٹ فلیئر اپ نہ ہو پیشنٹ آرگومنٹیٹیو نہ ہو یا پیشنٹ جو ہے وہ وائلنٹ نہ ہونے کی طرف جائے سو آپ اپنے بہیویر کو observe کریں گے اس کو آپ سکرپٹ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ایونٹ جو تھا میں نے یہ بات کی تھی پیشنٹ نے یہ کی تھی پھر میں نے یہ بات کہی پھر یہ کہی اور ایونچلی ایک بڑا میس جو تھا وہ گھر کے اندر create ہوا اب اس سے بچنے کے لیے اب میرا انٹریکشن اس سے کیسا ہونا چاہیے یہ مجھے کیا باتیں ہیں جو کس موقع پہ کرنی چاہیے اور کتنی باتچیت ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے سو سب سے پہلا رول کیا ہے پروسیس انٹرونشن کا کہ جب بھی پیشنٹ انٹوکسیکیٹڈ ہو تو پھر اس سے باتچیت نہ کریں تیسری اہم چیز ہے کمیونکیشن کہ کمیونکیشن جو ہے وہ بھی آپ کی ایسی ہو جس سے ہر روز حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں اور آپ کا ہر انٹریکشن جو ہے وہ اب کیجول انٹریکشن نہیں ہے کیونکہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ کوئی ایک نارمل انسان نہیں ہے بلکہ ایک مریض ہے اور ایک بیمار شخص ہے تو آپ جب بھی بیمار شخص سے بات کریں گے آپ اپنے پوری چیزوں کو دیکھ بال کے کریں گے کہ کیا ایسی بات ہے جو مجھے اس موقع پہ کرنی چاہیے تو سوٹیبل ہوگا اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے تو ٹھیک ہوگا یا مجھے دو دین کے بعد اس کے پر بات چیت کرنی چاہیے یا مجھے اپنا انٹریکشن جو ہے وہ کیسا رکھنا چاہیے چار پوائنٹس ہیں کمیونکیشن کے حوالے سے جو کہ میں بتائی دیتی ہوں نمبر ون کے پوزیٹیو سٹیٹمنٹ میں سے بات کریں جو جلی ہم لوگ نگیٹیو سٹیٹمنٹ میں بات کرتے ہیں اور کریٹیکل زیادہ ہوتے ہیں جو بات آپ نے کہنی ہے آپ اس کا کوئی پوزیٹیو آلٹرنیٹیو نکالیں سوچیں سمجھیں نکالیں اور پھر وہ اس کو کمیونکیٹ کریں دوسری ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اس سے بات کریں تو یو سٹیٹمنٹ میں نہ کریں بلکہ آئے سٹیٹمنٹ میں کریں یو سے میری مرا جب آپ کہتے ہیں تمہ یہ چاہیے تھا تمہ وہ کرنا چاہیے تھا تمہ نے یہ نہیں کیا تمہ نے وہ نہیں کیا تو یہ بیسیکلی پرووک کرتا ہے کسی بھی شخص کو ایک چیز تیسری جو آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ کے ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ شو کریں وہ کہتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں میں کافی سٹریس میں ہوں مجھے آفیس کا کافی سٹریس ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ آپ کافی سٹریس کے اندر ہیں یا آپ اس میں کافی مشکلات ہیں میں چاہوں گی کہ اگر آپ میرے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں تو میں آپ کے پاس سننے کے لیے بیٹھی ہوں تاکہ آپ کو ایسا اس میں چنگ چھوٹا کرسکیں جس میں پیشنٹ آپ کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرنا پسند کرے بجائے کہ وہ جا کر ایک اور بیئر کا کین اٹھا لے یا ایک اور جو ہے وہ ڈرینک لینے کی طرح جائے سو اسی طریقے سے پیشنٹ آپ کہتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی یا مجھے کافی ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس صورتحال میں آپ کو کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں کر سکوں آپ کے لیے یا کوئی ایسی ہیلپ ہے جو کہ میں آپ کے لیے کر سکتی ہوں سو وہ دیکھے گا آپ کو اور کہے گا کہ اچھا میں پھر ان سے باتشت کر سکتا ہوں سو آپ ایسی صورتحال کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ شو کر کے جس میں پیشنٹ آپ کے ساتھ اپنے انٹریکشن جو پوزیٹیو لی ہیں وہ بڑھانا شروع کرے گا جب وہ سوبر حالت میں ہو سو آپ ایسی وینڈوز کرتے ہیں آپ ایسی گراؤنڈز کو بنانا شروع کرتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ نشے کے بغیر چیزوں کو کمفٹیبلی کرنا شروع کرے اور اس کو لگے کہ نشہ اتنا دلکش نہیں ہے فیملی بھی اتنی ہی پیاری ہے اور اتنی دلکش ہے جو کہ پوزیٹیو بہیویر کے ساتھ ہے جو کہ ہلپ کے لیے امادہ ہے اور آپ ہلپ انہ رائٹ وے کرتے ہیں ہلپ سے میری مراد انیبلنگ نہیں ہے بلکہ آپ وہ ہلپ کرتے ہیں جس ہلپ کی آپ کے پیشنٹ کو ضرورت ہے سو آپ ٹائم اینڈ اگین انڈسٹینڈنگ شو کریں اس کی مشکلات کو سمجھنے کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ جو چیزیں وہ کر سکتا ہے وہ آپ اسے کروانے کی طرف جائیں فورتھ جو کمیونکیشن کے اندر چیز آتی ہے وہ ہے شیئرڈ ریسپونسیبیلٹی کہ آپ کچھ اس کے ساتھ ریسپونسیبیلٹی بھی شیئر کرتے ہیں فرس کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیشنٹ واغ پہ جائے اور آپ کچھے کہ آپ کا واغ کا ٹائم ہو گیا جائیں اور وہ کہتے ہیں میرا موڈ نہیں ہے ابھی واغ پہ جانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں بھی شوز پہنتا ہوں آپ کے لیے بھی یہ شوز میں رکھتی ہیں تو آپ بھی پہنے تو لیٹس گو فر واغ ہم دونوں چلتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ موڈی دیکھنے کی طرف جائیں اور آپ نے کوئی پلان کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں فلا موڈی لے کر آوں گا ہم ایوننگ جو ہے وہ کٹھی سپینڈ کریں گے اور ہم دونوں وہ موڈی واغ کریں گے تاکہ آپ پیشنٹ کو تھوڑا سپورٹ کریں ان روئیوں کی طرف جو کہ بیسیکلی ریکوبری کی طرف اسے مائل کر سکتے ہیں اور ریکوبری میں اسے گریجولی لے کر جا سکتے ہیں